نریندر موڈی جی کے نرتطب میں تیسری بار سرکار بنانے کا موقع جو ہے وہ دیا ہے ادھیک جی جے سبابتی جی جے اتحاس ہے اور پچھلے ساٹھ برشوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک بیقتی کے نرتطب میں دیش میں تیسری بار لگاتار کسی نے سرکار بنائی ہو وہ ہیں دیش کے پردان منتری نریندر بھائی موڈی جی مہدے یہ تب سنبب ہو پایا ہے یا دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے پچھلے دس برشوں میں سیوہ بھاپ سے دیش کی سیوہ کی ہے اور ایسی ایسی جوزنائیں دیش کو سمبرد کی ہیں جن کا لاپ دیش کے گریب گاؤں اور کسانوں نے لیا ہے اور تیسری بار وہی پردان منتری بن سکتا ہے یہ دیش اور سماج کے ہٹ میں کام کرتا ہے اور مہدے یہ جنتہ ہے یہ سب جانتی ہے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے اور انہوں نے جس کو جہاں بٹھانا تھا وہاں بٹھایا بھی ہے اور دکھوی رہا ہے یہاں پر بڑے لوگ لباب نے نعرے دیئے گئے اور کتنے جوٹ کا سہارا لے کر دیش کی جنتہ کو برمت کرنے کا پریاس کیا گیا لیکن میں آباری ہوں دیش کی جنتہ کا جنہوں نے جوٹ کا سہارا نہ لیتے ہوئے دیش کے پردان منتری نریندر بھائی موڈیور اینڈیے میں بشاہ سی داتے ہوئے دیش کے پردان منتری نریندر بھائی موڈیور تیسری بار دیش کا پردان منتری کرپیا ماننی صدر سے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کرپیا اپنا ستھان کرنے آپ بھی آپ بھی لوگ بیٹھ جائیں جگل کسور جی مہدے میں سبھی کیلئے کہہ رہا ہوں آپ بھی بیٹھ جائیں مہدے میں اس گرمہ مئی صدر کے سمکشہ مانیہ منتری شرمتی نرملا ستہ رمن جی دوارہ پرستوت کیے گئے بجٹ دوہزار چوبیس پسچیس کے بیتی بجٹ پر بولنے کے لیے اپسٹت ہوا ہوں اور اس سے سمرتھن بھی کرتا ہوں اور جن کا میں ابھار بھی پریٹ کرتا ہوں مہدے سب سے پہلے میں ماننے پردان منتری شریمان نریندر بھائی موڈی جی کا دنباد اور ابھار پرٹ کرنا چاہتا ہوں جن کے نرطتوں میں نرملا ستہ رمن جی نے سبھی پرمکھ باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساتمی وار بیتی وجٹ صدن کے سمکش جو ہے وہ پرستوت کیا ہے یہ وجٹ سماجی کو راتھک درشتی سے مہتو پورن ہے اس کے دوارہ لوگوں کے پرتی سرکار کی پار درشتہ اور جواب دہی پتا چلتی ہے مہدے یہ برجٹ جو ہے وہ بکسے تو بھارت بنانے میں کارگر صد ہوگا اور بہت ہی اپ جوگی ہوگا مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بیتی وجٹ میں بہت سی ایسی باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے جس سے کہ دیش کے ہر ایک ناگری کو اس کا فائدہ ملے اور میں سہرانش میں نہ جاتے ہوئے کچھ خاص باتوں کی اور آپ کا اور صدن کا دھیان جو ہے وہ اکرشت کرنا چاہتا ہوں مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کچھ بشیش باتیں جو ہیں ان کی اور دھیان دیا گیا ہے اور برپور افسر کا سریجن کرنے کے لیے نمیلکت نو پرات مکتاؤں کے سبند میں ستت پریاسوں کی پرکلپنا بھی کی گئی ہے مہدے کرشی میں اتپادکتہ اور انکولنیتہ روزگار اور کوشل پرکشن سمہ بیشی مانب سنسادھن بکاس اور سماجی کے نیائے اور وی نرمان اور سیوائیں شہری بکاس اورجا اب سنگلتنا اور گاؤں گریب اور کسان کی چندہ جو ہے جس میں کی گئی ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کے ماننے پردھان منتری جی کے نتتوں میں راشتہ سہکاریتہ نیتی سہکاری کشتر کے پرانالیگ گت اور چہم کی بکاس کے لیے راشتہ سہکاری نیتی سے گرامن ارث بوستہ کے بکاس میں تیجی لانا اور بڑے پاہمانے پر روزگار کے افسر بڑھانا یہی لکش جو ہے وہ اس بجٹ کا رکھا گیا ہے ساتھ ہی روزگار سبند پروسان کے لیے بھی نمیلکت کئی جوزناوں کا جکر جو ہے وہ جہاں پر کیا گیا ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوشل پرکشکشن پردھان منتری پیکج کے انترگت چوتھی جوزنا کے روح میں راجتہ سرکاروں اور ادیوگ کے سہجوگ سے کوشل پرکشکشن کے لیے کندر دوارہ پردھان جوزنائیں بنای جائیں گی اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ پانچ برشوں میں یہ عبدی میں کئی لاکھ جوباؤں کو کوشل پرکشکشن جو ہے وہ دیا جائے گا اور کوشل پرکشکشن رین کی صفدہ بھی جہاں پر جو ہے وہ اپتلابد جو ہے وہ کروائی گئی ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کا بجڑ جو ہے وہ بھی پیش کیا گیا ہے اس پر بھی جہاں پر چرچہ ہو رہی ہے میں جمہو کشمیر کا جو بجڑ ہے جمہو کشمیر کی بہتری اور جمہو کشمیر کے بکاس کے لیے ہے یہاں پر یہ دکھائی دیتا ہے سپسٹ دکھائی دیتا ہے جس میں کہ کرشی گرامین بکاس پریٹن اور سنسکریتی سواس اور کلیان شکشک شیطر کیل ایبم جوا پہلے کوشل بکاس آدھی آدھی ہر برگ اور ہر کشیطر کے بکاس کے لیے اس جمہو کشمیر کے بجڑ میں بات رکھی گئی ہے اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ اپلبد کروائے گئے ہیں مہدے کیندر میں میں جمہو کشمیر کی اگر بات کروں تو کیندر میں جب سے نریندر مہدی جی کے نرطتو میں سرکار بنی ہے اور دھارہ تین سو ستر اور پینتیسے کو ہٹایا گیا ہے تبی سے جمہو کشمیر جو ہے وہ بدل رہا ہے اور جمہو کشمیر آگے بڑھ رہا ہے مہدے جمہو کشمیر میں بکاس تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اگر میں کہوں تو سو کی سپیڈ سے جمہو کشمیر میں جو بکاس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے جیسے ہی آپ لیکنپور سے جمہو کشمیر کی اور آگے بڑھیں گے تو دکھائی دے گا بدلتا جمہو کشمیر اور بدلتا جمہو اور بکاس کے کارے جو ہیں وہ ہر جگہ دکھائی دیں گے مہدے آج جمہو کشمیر میں بہت بڑے بڑے فلائی آور بن رہے ہیں بریز بن رہے ہیں نیشنل ہائی وے بن رہے ہیں ایکس برس بے جو کہ دلی امرسر اور جمہو کٹراتا کی جا رہا ہے بڑی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے مہدے میں اگر جمہو کے بکاس کی بات کروں تو جمہو کی ہمیشہ اپیکشہ ہوتی رہی ہے چاہے وہ کانگرس کے نرطت میں ہو چاہے وہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے نرطت میں ہو بشیشت اور ربہ جمہو کشمیر کے بکاس کے لیے جمہو کشمیر کے سماج کے ہیت کے لیے جمہو کشمیر کے جباؤں کے لیے تو کوئی قدم جو ہے وہ پہلے نہیں اٹھائے جاتے تھی صرف پارٹی اور پریوار کی چنتہ کرنا ہی پارٹیوں کے سواوں میں تھا اور آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں مہدے جمہو میں اور جمہو کشمیر میں جیلم جو ہماری جیل ہے اس کی اور بہت دھیان دیا جاتا ہے اس کی ساب صفائی اور سندرتہ کے لیے اور جمہو میں طبی ریور فرنٹ بنایا جا رہا ہے گجرات کی سابرمتی ندی تجی کی طبیقی طرز پر ندی کی طرز پر اور جمہو میں بھی کشمیر گھاٹی کی طرح ایک جیل کا نرمان کارے پورا ہونے پر آیا ہے اور جمہو جو اور باغا وارڈر کی طرز پر سچید گھڑ میں ایک پریڑ کا آجوجن جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور روپے ہوں روڈ ہوں کئی ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی طرح کے جو اپائے جو ہیں وہ کیا جا رہے ہیں مہدے میں سواس منتری جی کا بھی ابھار پر کرنا چاہتا ہوں دیش کے پردان منتری جی کے نرتتوں میں انہوں نے جمہو میں ایمز جو دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایمز کی وہ ساری سردھائیں جو دیش ور میں ہوتی ہیں اور بشیش طور پر ڈلی ایمز میں اس سے بھی بڑھ کر نئی ٹیکنالوجی کے تحت نئی نئی مشینیں جو ہیں وہ جمہو ایمز میں لگوائی جا رہی ہیں اور مہدے میں کہنے جاتا ہوں کہ دیکھیں پانچ اگست دو جار انیس کے بعد جب مہدے دھارہ تنس ستر اور پینتیسے کو ہٹایا گیا تھا اس کے بعد جمہو کشمیر میں یہ پہلا چناب تھا جو ابھی لوگ سبا کا چناب جو دو ہزار چوبیس کا ہوا ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بار ہوا ہے کہ تیس برشوں میں گھاٹی میں بھی گھاٹی میں بھی ساٹھ پرشش کے قریب لوگ بوٹ ڈالنے باہر نکلے اور انہوں نے لوگ تنطر کو جتایا ہے کشمیر گھاٹی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور بوٹنگ ہوئی ہے یہ لوگ تنطر کی جیت تو ہے یہ لیکن راشت نیتیوں کے پرتی بھی سمرتھن جو ہے وہ دکھاتا ہے مہدے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشید دارہ تین سو ستر کے نرست ہونے کے بعد بارہ سرکار اور جمہو کشمیر سنگ راجیو کشیتر لوگوں کی آنک چھوہوں کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں جس میں ہاشیے پر پڑے سمدھائیوں کے بکاز مہلہ کالیان شکشکتی کرن جوباؤں کے روزگار اور انکول سرکشہ پری درش کے نرمان پر بشیش جور جو ہے وہ دیا جا رہا ہے تاکہ دونوں سرکاروں دورہ شروع گئی گئی کہیں جوزناوں اور پری جوزناوں کو بانشت پری نام کے ساتھ جیبن پر جا ہے وہ اتارا جا سکی مہدے جمہو کشمیر میں لگوز سبھی اکشتروں میں عبود پورب بردی حاصل کرنے میں مہتوپورن بھوم کا جو ہے وہ نوائی ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں پانچ اگست دو جار انیس دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہو اور کشمیر پنرگٹھن عدنیم دو جار انیس کے پارت ہونے کے ساتھ ہی سبھی کیندریہ قانون جو ہیں وہ جمہو کشمیر سنگ راگی اکشتر پر لگو ہو گئے ہیں جس سے کہ لوگوں میں ایک آتی خوشی کی بھابنا جو ہے جس سے لوگ کئی برشوں سے بنچی تھے اب بھارت کا سمیدان جمہو کشمیر سنگ راگی اکشتر میں پوری طرح سے لگو ہے جس کے ایک راشتر جیسے کہ شامہ پرشاد مکھر جی دوارہ چلایا گیا وہ ابیان جو ہے وہ اب پورا ہوا ہے ایک بیدھان ایک نشان ایک بردھان اب جا کر لگو ہوا ہے جمہو کشمیر میں اور مہدے میں نے پہلے ہی بتایا کہ چناب تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن لوگوں کی روچی دو تھی وہ چنابوں میں نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جا کر نریندر بھائی مہدی جی کے نرطتو میں جو انڈیے کی سرکار کے اندر میں بنی ہے اس کے دوارہ جو قدم جمہو کشمیر کی بہتری اور وکاس کے لیے اٹھائے جاتے ہیں کسی کے ساتھ بیدباب نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بیدباب نہیں ہوتا برابر کا وکاس جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے مہدے اسی کے ساتھ ساتھ اور بڑے سارے قدم جو ہیں وہ کندر سرکار نے اٹھائے ہیں اریکشن کا لاب بھی اب لوگوں کو مل رہا ہے اور مہدے میں کہنا چاہتا ہوں انہے پشتہ ورے کے اریکشن کا لاب جو ہے وہ آٹھ پرشت بڑھایا گیا ہے انتر راشت سیما پر ل او سی کے نوازیوں کو پہلے کی تین پرشت اریکشن کو اب چار پرشت اریکشن کر دیا گیا ہے پچھلے ورگوں کے اریکشن کا لاب آئے سیما کو ساڑھے چار لاکھ سے بڑھا کر آٹھ لاکھ تک کر دیا گیا ہے اب پہاڑیوں کو بھی اریکشن جو ہے وہ مل رہا ہے جس کی وہ کئی برشوں کے برشوں سے جو ہے وہ مانگ جو دے کر رہے تھے مہدے جمہو کشمیر پنر گھڈن شنشودن انیدیم کے بعد جو ہے وہ جمہو کشمیر بہتری کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور جمہو کشمیر میں کئی سارے قدم جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں وہ جو جمہو کشمیر پہلے کمجور دکھائی دیتا تھا آج شکت جمہو کشمیر جو ہے وہ بن نہیں جا رہا ہے جمہو میں آمن جمہو کشمیر میں آمن اور شانتی بھی بحال ہو رہی ہے مہدے میں جمہو کشمیر سنگ راجعہ چھتر کے لیے انسوچد جاتیوں کی سوچی میں بھال مکی شبد کو شامل کرنے کا پرابدھان جو رکھا گیا تھا اس سے بھی بہت بڑا لاپ جو ہے وہاں پر ملا ہے جمہو میں کہنا جاتا ہوں جمہو میں کانگرس جمہو کشمیر کے لیے کانگرس نے کبھی کوئی روچی نہیں دکھائی اور ہمیشہ 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 سوارت کی راجنیتی کی ہے پارٹی اور پریوار کی راجنیتی کی ہے نہ کہ سماز اور دیش کی چندہ کرتے ہوئے جمہو کشمیر کی اور آگے بڑھایا ہے مہودے میں بتانا چاہتا ہوں آج جمہو کشمیر کے دو ٹکڑے ہوئے نا یہ کانگرس کی بجے سے ہوئے ہیں آپ کی سوارت کی راجنیتی کی بجے سے ہوئے ہیں مہودے مجھے معلوم ہے جہاں پر کیا کیا بولا گیا ہے اور مشیش طور پر میں مہودے کہنا چاہتا ہوں کہ دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بہت کچھ دیا گیا اور اس بجٹ میں بھی بہت کچھ دیا گیا ہے مہودے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمہو پریٹن ادھوک کیندر شاسد پردیش جمہو کشمیر کے لیے جیوان ریکھا ہے جس کا ستانی عرض پوستہ میں اہم جوگدان ہے اور جمہو کشمیر کے پرنرگٹن کے بعد بدلتے ہیں ماحول کے بیس دھارہ تین سو ستر اور پینتی سے ہٹنے کے بعد ساتھ دوہ جار تیس میں جمہو کشمیر میں دو پوائنٹ گیارہ کروٹ پرٹکوں کا ریکارڈ آغمن جو ہے وہ جمہو کشمیر میں ہوا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا یہ اتحاظ ہے مہودے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی برش جون انت تک بھی ایک روٹ اور دو ہزار لوگ جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں سیر سپٹا کرنے گئے ہیں جمہو کشمیر کو دیکھنے گئے ہیں بدلے ہوئے جمہو کشمیر کا انند لینے جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہیں مہودے کئی سارے قدم جو ہیں وہ اس بجٹ میں جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے اٹھایا گئے ہیں اور میں ان سب کا جگر تو جہاں نہیں کروں گا لیکن قواس بندوں پر جرور جہاں پر اپنی بات جو ہے وہ رکھوں گا مہودے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے جمہو کشمیر کے بکاس کے لیے کئی اور اسی بجٹ میں جہاں پر چرچہ ہو رہی تھی پردان بہتری گرام شڑک جوجنا کے مادیم سے بہت ساری شڑکیں تو بنی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساتھ ہجار آٹھ سو شیاسی کلومیٹر شڑکیں جو ہیں وہ پردان بہتری گرام شڑک جوجنا کے مادیم سے بنی ہیں جو کہ ریکارڈ ہے یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا اور رنگ روڈ ہو اٹھنجہ کلومیٹر کا ایک رنگ روڈ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے بہت سندر ہے میں چاہوں گا کہ وہ دیکھنے لوگ وہاں پر آئیں ریل کی اگر میں بات کروں تو ریل سیوہ جو ہے اس میں ساری صبدائیں 80 سے 80 بڑھائی جا رہی ہیں لیکن ایک بات میں اور کہتا ہوں کہ دیکھئے یہ سب سے انچا بریج اگر کہیں ریل کا بنا ہے تو وہ جمہو کشمیر میں بنا ہے اور ریاسی کوڑی میں بنا ہوا ہے مہدے 2009 سے لے کر 2014 تک جمہو کشمیر کے لیے ایک ہجار اور چھتالیس ایک ہجار چھتالیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا تھا لیکن دو ہجار چوبیس سے لے کر دو ہجار چوبیس پچیس میں ہی تین ہجار سہ سو چرانویں کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریل بے کی طرف سے وہاں پر گھرچ کیا جا رہا ہے مہدے 2014 سے لے کر 2014 تک 87 کلومیٹر نیوٹ نیا ٹریک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے مہدے 344 کلومیٹر جو لائن ہے اس کا الیکٹریفیکیشن ہوا ہے چار ریل بے سٹیشنوں کا بکاس جو ہے وہ امرت سٹیشن جو جنہ کے مادم سے کیا جا رہا ہے مہدے جمہو تبی بڑھ گام مادہ ویشنوں نے بھی کٹ رہا اور ادنبور یہ ریل بے سٹیشن جو ہیں ان کا بڑے جو شور سے بکاس کارے جو ہے وہ چل رہا ہے جل جیبن میشن کی اگر میں بات کروں تو جل جیبن میشن جو ہے وہ جمہو کشمیر کے لیے ایک بردان سی دھو رہا ہے ویسے تو پورے دیش میں جل جیبن میشن کے مادم سے جو کارے چل رہے ہیں وہ بردان سی دھو رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں بھی جل جیبن میشن کے مادم سے ہو رہے کارے جو ہیں وہ بردان سی دھو رہے ہیں ہر گار نل اور نل میں جل کہ مادم سے لوگوں کو جو ہے جل پہنچایا جا رہا ہے مہدے سمارٹ سیٹی کرشی کھیتر میں صدار اور اس سے علاوہ بھی کرشی کھیتر میں تین ہزار ڈیری جو ہیں وہ نہیں کھولی جائیں گی لوگوں کو روزگار ملے گا سولر کے مادیم سے شتوں پر وہاں پر جو بجلی بنے گی اس کا علاوہ لوگوں کو ملے گا زیرو بل ہوگا اس کے علاوہ مہلہ ششکتی کرن کے ناتے بھی پردھان منٹری نریندر بھائی مہدی جی کے نردتب میں بہت بڑے قدم جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں ہی اگر میں بات کروں تو نبے ہجار سیلپ ہلپ گروپ جو سویں ساہتہ سمو ہیں وہ بنایا گئے ہیں اس سے مہلہوں کا آدم بھل بھی پڑتا ہے ان کو روزگار بھی پڑتا ہے اور وہ کسی پر نرور بھی نہیں رہتی ہیں مودے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں ہر ایک داگرک کو آجشمان بھارت کے ناتے لاب مل رہا ہے ہر ایک بیقتی کو لاب مل رہا ہے اور کسان ندی کے ناتے بھی مدرہ لون کے مادیم سے اب وہ جو لون کی راشی ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی ہے مودے میں تھوڑا سا سمیں اور لوں گا کچھ کرنیاں کہا رہے ہیں جو ہیں ان کی اور طرف سرکار کا دھیان دے لانا چاہتا ہوں مودے میں کہوں گا مودے جمہو کشمیر میں بہت سرکارے ہوئے ہیں لیکن کچھ کرنیاں کہا رہے ہیں ان کی اور بھی میں چاہوں گا کہ ہماری جو بیت منتری ہیں وہ دھیان دیں اور اس پر بھی تھوڑی جمہو کشمیر جوٹی پرشاہ سن کی ساہتا کریں جیسے کہ وہاں پر ہمارے ڈیلی ویزر ہیں کیجول لیور ہیں نیڈ ویسی لوگ ہیں پی ایچی پی ڈی ڈی پی ڈی ڈی آدھی میں کافی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو نیامت کرنے کی جرورت ہے کیونکہ ان کی تنخواہ بہت کم ہے اور جمہو کشمیر کو کندر کی ساہتا چاہیے ان کو پرمنٹ کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ بیت منتری کوئی ایسی جوز نہ بنائیں جس سے کہ جمہو کشمیر سرکار کو ساہتا ملے اور جو پی ایچی پی ڈی ڈی پی ڈی روڈی جتنے بھی ہمارے کیجول لیور نیڈ ویسی لوگ ہیں ان کو نیامت جو ہے وہ کیا جائے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں انت میں کہ دیکھیں یہ پردھان منتری نریندر بھائی موڈی جی کی دودھ رشتی سوچ کندر سرکار کی کہ پی او جیکے کے رفوجی ہو جاہے بیسٹ پاکستان کے رفوجی کانگرس سرکار نے کبھی بھی ان کو اور دھیان نہیں دیا لیکن ان کو سارے عدی کار دیتے ہوئے ان کا پنرواز جو ہے وہ کیا ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مہدے پی او جیکے کے اور بیسٹ پاکستانی رفوجی اور لوکل آلاتی جو ہیں ان کو جمین تو دی گئی ہے لیکن مالکہ نہ حق جو ہے ان کو نہیں دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو مالکہ نہ حق ملے اس لیے بھی ملے کہ کسان پردھان منتری کسان ندی کا لاب جو ہے ان لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے جب تک کہ ان کو مالکہ نہ حق نہیں ملتا اور ان کو جگہ ملی ہے آلات ہے وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں لیکن ان کو مالکہ نہ حق نہیں ملنے جائے اور میں ایک اور دریاج چناب ہو طبی ہو بلول ہو چاہے دیوک ندی ہو جہاں پر باند بنانے کی بہت بڑی جرورت ہے اس کی بھی راشی جو ہے وہ مہیا کروائی جائے توریزم کے ناتے پرمنڈل ہو اتربانی ہو کھوڑی ہو سرین ساروھو مانسر ہو جا کے پتری ٹاپ ہو انہم چھتروں کا بھی بکاس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں آپ نے مجھے سمع دیا میں آپ کا ابارپرک کرنا جاتا ہوں اور بشیج اور برد نرمالہ سیترمنجی نریندر بھائی موڈی جی کا ابارپرک کرنا ہوں کرتا ہوں کہ انہوں نے جمہ و کشمیر کی بہتری اور بکاس کے لیے کافی اچھا بجٹ جو ہے وہ بنایا ہے دنیواز ترجمة نانسي قنقر